چین میں اس وائرس سے سب سے زیادہ وہان شہر متاثر ہوا وہان شہر میں جب کرونا وائرس نے اپنے پنجے گاڑے تو حکام نے ٹرینوں، ہوای جہازوں، بسوں، سبویز اور کشتیوں کے باہر نکلنے پر پابندی آئیت کر دی لوگوں کو بھی ہدایت کی گئی کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں تمام سرکاری اور نیم سرکاری دفاتر، سکول کالیجز اور دیگر تعلیمی اداروں کو بھی پند کر دیا گیا شاپنگ سینٹرز اور تجارتی مراکس پر تعلیے ڈال دیئے گئے اور یوں ایک کروڑ سے زیادہ آبادی رکھنے والا وہان شہر عملن لوگ ڈاؤن ہو گیا اس دوران ڈاکٹر اور پیرامیڈکل سٹاف اسپتالوں میں مریضوں کے علاج میں مصروف رہا تاکہ کرونا وائرس کی وپا کو قابو میں رکھا جائے وہان میں لوگ ڈاؤن کا آغاز 23 جنوری کو ہوا کہا جاتا ہے کہ یہ وائرس جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوا مگر حقائق کچھ اور ہی کہہ رہے تھے وہان میں ڈاکٹروں نے تصدیق کی اس وائرس کے پھیلاو کی بڑی وجہ انسانوں سے انسانوں میں منتقلی تھی کرونا وائرس کے پھیلاو کے باعث لوکل اتھارٹیز نے یکم جنوری کو مقامی سی فوڈ مارکٹ بن کر دی مگر اس وقت تک یہ وائرس اپنا کام دکھا چکا تھا ڈاکٹر زیاو زائی زینگ میڈیکل ورکرز میں وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے وائرس کا سامنا کیا ان کے پاس ایک پیشنٹ چیک اپ کے لیے آیا تھا جس کو ہوا نن سی فوڈ مارکٹ سے وائرس لگا تھا وہان سٹی میں 38000 ہیلتھ ورکرز ریجسٹرڈ تھے جبکہ 16 صوبوں سمیت بیجنگ چھنگائی اور دیگر شہروں سے بھی ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف وہان آیا ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف نے خود کو پیشنٹس کی دھیکبال کے لیے وف کر دیا انہیں اپنی شف میں کھانے کا موقع تو کیا ملتا بلکہ انہیں ٹوائلٹ جانے کے لیے بھی کئی بار سوچنا پڑتا ڈاکٹرز اور نرسز کو ٹو لیئرز کے پروٹیکٹیف سوٹس دیے گئے اسپیشل وارڈز میں انٹری سے پہلے ہینڈ گلوفز شو کورز فیس ماسک اور گوگلز پہننا لازمی تھا ہسپٹلز میں پیشنٹ اتنے زیادہ تھے کہ ٹیسٹنگ کٹس کی شورٹیج ہو گئی اور بیڈز بھی کم پڑ گئے ہر تیسے فرد میں پوزیٹیف ٹیسٹ کا خشہ ظاہر کیا گیا بوہان سٹی میں حالات اتنے بے کابو ہو گئے تھے کہ ایمبولنس کی بھی شورٹیج ہو گئی اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ پولیس وینس کو بھی استعمال کرنا پڑا کرونا وائرس کا حملہ اتنا شدید تھا کہ لوگ چلتے چلتے اچانک گر جاتے تھے اور دوسرے لوگوں میں اتنا خوف تھا کہ جب یہ منظر کوئی دوسرا دیکھتا تھا تو وہ اس مریض کے قریب بھی نہیں جاتا تھا جو افراد کرونا وائرس سے ہلاک ہوئے یا ہو رہے تھے ان میں زیادہ تر عمر رسیدہ افراد تھے اس دوران ایسے مریض بھی سامنے آئے جنہوں نے دس سے زیادہ افراد میں یہ وائرس منتقل کیا مریضوں کی بڑھتیوی تعداد کے پیشے نظر شہر بھر میں درجن و کورنٹائن سینٹر قائم کیے گئے جن میں پوزیٹیو ٹیسپ کے پیشنٹس کے علاوہ بخار اور فلو میں مبتلا مریضوں کو بھی رکھا گیا اور وہ لوگ بھی کورنٹائن سینٹر میں رکھے گئے جن میں صرف ابھی شبہ تھا کہ وہ کرونا وائرس سے انفیکٹڈ ہیں ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل اسٹاف کی دن رات کی محنت سے وہان شہر میں سورتحال کنٹرول میں آ چکی ہے زندگی بھی معمول پر لوڑ گئی ہے وہان سٹی میں 23 جنوری کو لاکڈاؤن کا اعلان کیا گیا اور 24 فروری کو جب 30 دن مکمل ہو گئے تو اس وقت اس شہر میں صرف 464 پیشنٹ باقی رہ گئے تھے مگر ایک سوال اپنی جگہ اب بھی اہم ہے کہ کیا باقی ممالک بھی چین کی طرح کامیابی سے اس وعبہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہاں کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور فیس بک پیچ کو لائک کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دوانا نہ بھولیے گا تاکہ آنے آلی ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے